جہزت گردی فروت سے ہیں ہم ان کو بہترین انسان بناتے ہیں جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ ترسٹ ہیں یہ سنو کسی ایک کا کردار اسلام نہیں ہو سکتا اگر کوئی چوری کرتا ہے کوئی عبداللہ عبدالرحمن نامی چوری کرتا ہے وہ چوری کرتا ہے اسلام اسے چوری کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اگر کوئی کسی کے مندر کے اندر بم پھارتا ہے اسلام استغفراللہ اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے آؤ رب کے قرآن کی طرف آؤ محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کیا درس دیا انہوں نے کیا تعلیم دی میدان جنگ ہو میدان جنگ میں کھنکتانی تلواریں چل رہی ہیں اسلام نے حکم دیا اے مجاہدو اگر تمہاری تلوار کے سائے میں کوئی عورت آ جائے اس عورت کے اوپر تلوار نہ اٹھانا اگر کوئی بچہ آ جائے اس کے اوپر تلوار نہ اٹھانا اگر کوئی عبادت کھانے کا پجاری اپنے عبادت کھانے میں بیٹھا ہو کبھی اس کے اوپر تلوار کسی کی عبادت گاہ کو بمبلاسٹ نہ کرنا کسی کے چرچ کو ہاتھ نہ لگانا کسی کے مندر کو نہ دھانا ہم تو یہ دنیا کو درست دیتے ہیں کسی کے مندر کو کسی کے پوجا پاٹ کی جگہوں کو کسی کے پوتردہ کو پھیس نہ پہنچیں ارے توار ہے میرے رب نے تو ہمیں یہاں تک خدم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بھی پوچھتا ہو چاہے سورج آسمان کا پجاری ہو کسی کا بھی پجاری ہو ان کے خداوں کو برا بھی مت کہو ہمارے نبی نے تو ہمیں بتا نہیں اور ہم اس تعلیم کے فالو کرنے مالے ہم تررسٹ ہم دہجت گرد کے جیسے گالی سے رب کی خسم ہیں تم ہمیں ماں بہن کی گالی دے لو ہمیں اتنا شاک نہیں گزرتا جتنا شاک ہمیں اس وقت گزرتا ہے جب اسلام جیسے پوتر دین کو تم تررسٹ کہتے ہیں ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں اور یہ وہ گالی نہیں ہمارے بھارتی نوجوانوں کے زبانوں پر یہاں کے محافظین کے زبانوں پر یہ گالی نہ تھی پہلے یہ دیدیسیوں سے یہ گالی آئی ہے ان دن کے گورے من کے کالے ان اسٹڈیا کمپنی کے چور جنہوں نے ہمارے ہندوستان کے سونے کی چڑیا کو چوری کر کے لے گئے یہ پدباطن خریص لوگ انہوں نے یہ گالی تمہیں سکھلائی ہے تم ان کی گالیوں میں نہ ہو اپنے بھارت کے ٹکڑے نہ کرو نہ اپنے بھارت کی عزت و عبرو کو لوٹو ہم اس ہندوستان کے عبرو ہیں ہم اس ہندوستان کے اندر خوشبودار پھول ہیں ہم نہیں رہیں گے رب کی خسم ہے تم بتا نہیں کب کے ختم ہو جاؤں گا یہ ہمارا جاداوہ ہے ہم ہیں ہم ہیں تو سب ہے ہم نہیں رہے یہ دنیا کی چادر بسے لپیڑ دی جائے گیسے چادر بجھا دیا جائے گا ستارے توڑ پڑھیں گے ندیا خوشب ہو جائیں گی اگر ایک کلمہ پڑھنے والا اس روح زمین پر موجود نہیں رہے گا یہ دنیا باقی بولو ہم ہیں بائی سے رہنگ سندھو ان حقائق کو یورپی مزاج چھوڑو ان تن کے گورے من کے کالوں کی زبانیں چھوڑو ہمارے بھارت میں کیا نہیں ہے ہر چیز ہے ندیاں ہیں نالے ہیں ہماری سبزے اگادی وادی دھردیاں ہیں ہر چیز ہے ہمارے ہندوستان کا نوجوان دنیا کا انٹلی جلس نوجوان بن چکا ہے دنیا کا اقل مند نوجوان بن چکا ہے ہمارے بھارت کی اتپن چیزیں کائنات دنیا کے گوشے گوشے میں جا رہا ہے آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے اندر ترقی ہی ترقی ہے مل جل کر باہرین اتحاد کے ساتھ ہاں ہاں یہ اتحاد ملی کانفرنس کے حوالے سے یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ آج صرف مسلمانوں کی صفوں میں ہم اس جمعیت اہل حدیث چھار کھنڈ کے اسٹیچ سے صرف فرقوں کو جمع نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنے برادران وطن کو بھی ہم توہی وحدت کی اور توہی کی دعوت دینا چاہتے ہیں آؤ رب نے صرف مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ میرے قرآن نے تو یہاں تک کہا یا اہل الكتاب تعالوا الہ کلمة سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبدہ اللہ ولا نشرکہ بہی شیئن ولا یتخربہ بائدنا بائدن عربا من دون اللہ اے یہودیوں اے نصرانیوں اور اے ودعانوں کے پڑھنے والوں اے آسمانی کتابوں کے پڑھنے والوں سب چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں چاہے کوئی بھی ہو جو آسمانی دھرم کو اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں اسلام نے کہا آؤ سوائم بیننا وبینکم ہم ایک کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق اس کلمے کے اوپر جمع ہو جائیں متحد ہو جائیں وہ کلمہ ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو سارا سنسار مانتا ہے آؤ اس پر اتحاب کرتے ہیں اور اے بھارت کے لوگوں ہم بھی اسی جو پر اتحاب کر رہے ہیں اور سب کو اتحا کی دعویٰ دیتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے اللہ نعبدہ اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرے اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ بند اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ چھکائے گئے اللہ کے سوا کوئی درگاہ خان کا شد دالم چھبود رہا اس کے سامنے سروں کو نہ دکھا جائے اللہ کے سوا اپنی پیشانیوں کو کسی اور کے در کے اوپر نہ رگنا جائے اللہ نعبدہ اللہ پکارو تو صرف اللہ کا پکارو نہ پکارو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَجْعُوْمَ عَلَّهِ عَدَا یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اللہ کے سوا ان میں کسی اور کا نام نہ لیتا ہے آؤ ہم اتحاب کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وَلَا نُسْرِكَ بِهِ شَيِّنَ اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریق نہ بنائیں نہ کائنات میں نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ عبادت میں پوجہ میں نہ پانٹ میں نہ آسمان میں نہ صفا ہم کسی کو شریق نہ بنائیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نہ ہی ہم میں باز باز کی پوجہ کریں نہ ہی ہم میں باز باز کی پوجہ کریں باز کو اپنا رب مانیں باز کو اپنا عشور بھگوان خدا مانیں نہ یہ منش ہے یہ دو پیر کا ہے باز شخوف نین phleading پیر کریں جسی کے دوطانے